عجیب سلسلہ فضائل کا نظر آتا ہے آپ کو متعدد روایات میں روایات کو آپ پڑھئیے تو اصلت ہے جیسے گوبے حرکت قلب بند ہو جائے یعنی وہ کیفیت ہے دائرہ وجود را نقطہ ملتقی بوت عیت اللہ شیخ غروی اسفانی کہ آج بھی فقہہ ان کی کتابوں کو سمجھ کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اس مقام پر ہوں کہ میں ان کی کتاب کو سمجھ سکتا ہوں تو وہ عظیم شان مرجے تقلیب انہوں نے بیوی کے لئے جو شان میں شارک اس میں سے ایک شیر یہ کہا کہ دائرہ وجود را نقطہ ملتقی بوت اگر ویسے عام کسی شاعر کا شیر ہوتا ہے شاید پڑھنا بھی اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا لیکن چونکہ اتنے بڑے مرجے تقلیب کا شیر ہے لہذا میں بڑے اعتماد کے ساتھ پڑھنا ہوں کہ دائرہ وجود را نقطہ ملتقی بوت یعنی جو دائرہ وجود ہے نا اس میں جو واجب اور ممکن کی حد ہے اس ممکن اور واجب کی حد کی ملاقات کا نام ہے فاطمہ زہرہ سلام اللہ لہذا حضور کو میراد پر بھلایا تھا اس تحفے کو لینے کی دائرہ وجود را نقطہ ملتقی بوت جز اکیس کے دعویٰ لہو کشف الگتا کنت کہ چونکہ وہ واجب اور ممکن کی حد جہاں پر مل رہی ہے وہاں سے سیدہ کونین کے وجود کا آغاز ہے کہ لہذا علی ابن ابی طالب کی طرح صداوار ہے سیدہ کونین کے لئے بھی کہ وہ بھی لوگ کشف الگتا لمسجد تو یقینہ کا ناوہ کرتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے حجاب میری نگاہوں سے ہٹ جائے تو ذرہ برابر نہ علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا ہے نہ فاطمہ کے یقین میں اضافہ ہونے والا ہے یہ وہ مقامات ہیں اللہ علیہ وسلم 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 لوگ کشف الگتا لمسجد تو یقینہ وہ کہتے ہیں کہ اگر علی ابن ابی طالب کے بعد یہ دعویٰ کسی پر سچتا ہے تو فاطمہ سرنا سلام لگا کریں کہ وہ بھی یہ دعویٰ کریں گے اگر زمین و آسمان کے حجاب میری نگاہوں سے ہٹ جائے تو یقین میں اضافہ ہونے والا لیں اس لئے کہ وہ خود آخری ممکن کی آخری حج پر ہے وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بلایا میرات کا جو پورا سفر ہے اس دب آپ کے سامنے یعنی اللہ تعالی نے میرات پر بلا کر پھر جب سیدہ کونین کو عطا فرمایا اس سیب کی صورت اس نور کو حضور کو منتقل فرمایا اور پھر کا زمین پر آپ تشریف لے جائیے اور چالیس دن تک کہ نعرہ کشی اختیار فرما لیجئے گا اور روایت کا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں احادیت میں بس عربی میں محدود بھی ہے لیکن وقت اس وقت طرح سے کم ہے تو میں اگر اردو کی طرف اختفاء کروں گا کہ فرمایا کہ آپ دن میں روزہ رکھیں چالیس دن تک اور رات میں عبادت کریں رمضان کے لئے تیس روزوں کی ضرورت ہوتی ہے آمد فاطمہ کے لئے چالیس روزوں کی ضرورت ہوتی ہے حضور سے چالیس دن روزہ رکھوا ہے اللہ سبحانہ ہوتا ہے جن کا بولنا عبادت جن کا اٹھنا عبادت جن کا سو جانا عبادت ایک ایک لبہ جس کی زندگی کا عبادت ہے اللہ نے خاص علق سے حکم دیا کہ آپ چالیس دن تک روزہ رکھیں اور چالیس راتوں تک قیام فرمائیے اور پھر چالیس دن جو روزہ افتار ہوا تو جیبریل تشریف لائے اور جیبریل نے افتار پیش کی یا جنت سے حضور کی خدمت میں کہ یہ وہ افتار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے آپ کو بھیجوایا ہے آج اس تعام سے آپ افتار فرمائیے یہ افتار آپ کے علاوہ سب پر حرام ہے آپ اس افتار میں کسی کو کیونکہ حضور جب بھی کھانا تناول فرماتے تھے تو شریک کرتے تھے مہمانوں کو کہا لیکن یہ افتار آپ کے لئے آپ کے علاوہ سب کے لئے حرام ہے یہ خاص آپ کے لئے اور پھر حضور نے اس تعام سے افتار فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے جائیے یعنی ایک عجیب ہی تقدس کی منزل ہے یہاں سبحان اللہ اس الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور پھر جب حضرت خدیجہ سلام علیہ اس حمل سے بھی تھی تو قریش کی یہ ساری روایات موجود ہیں عمالی شیخ صدوق میں بھی موجود ہیں کہ قریش کی تمام خواتین نے بائیکارٹ بھی کیا اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ چونکہ تم نے فقیر محمد سے شادی کیے لہٰذا ہم نہ تمہارے تو بیپ پریش کی عورتیں نہ سلام کرتی تھی بیپی خدیجہ کر ان کے پاس آتی نہ ان کی مدد کے لئے تشریف لاتی کاش میرا جملہ پہنچ سکے کہ بظاہر یہ ایک امتحان تھا اور سختی تھی و باطن شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احتمام رکھاتا کہ آمد سیدہ میں کوئی مشرقہ خاتون شریف نہیں سب بھی رہے موسیقی موسیقی